آج پاکستان کے اندر ایک ایسی سخصیت میدان عمل میں اتاری گئی ہے عالمی اداروں کی سرپرستی میں اتاری گئی ہے اس کو دنیا کی ہر بندہ چھوٹا بڑا جانتا ہے جس نے علماء کا وقار مجروح کیا وہ سخصیت میدان عمل میں کرائے کا وہ پالتو بشندہ جو ہر حکومت کو رینٹ پہ ملتا ہے وہ ڈیزل کا بدبودار ڈرم وہ ڈیزل کا گندہ ڈرم وہ ڈیزل کا بدبودار ڈرم وہ جو مو سے ہمیشہ جب بھی اگلے گند اگلے جس کے اندر بغیرتی اور بےہیائی اور کمینگی کے سوا کچھ نہیں ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں لفظ مولوی تیرے ساتھ جب لگتا گئے تو ہمارے سر شرم سے جھک جاتے ہیں جب تجھے کوئی مولا نہ کہتا ہے تو علماء کی گردن شرم سے جھکتی ہیں اس جیسے بغیرت کو مولا نہ کہنا اس لفظ کے اس سے بڑی توہین کیا ہوگی جو کرائے پہ ملنے والا پالتو بےہیائی ہو وہ کیسا مولوی ہو سکتا ہے جو بے نظیر صاحبہ کے قدموں میں بیٹھنا عزت سمجھے کبھی اس کے خلاف فتوہ بازی مال ملے تو قدموں میں آئے نواز شریف کے خلاف فتوہ بازی مال ملے تو قدموں میں آئے مشرف کے خلاف بھوکنے والا کتہ مال ملے تو قدموں میں آئے اس کو کیا کہو گے لیکن میں کہنا چاہتا ہوں آج تم نے سرعام یہ کہا چودہ دست کو آزادی نہیں منائے گے میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں اور بغیرت انسان سن لے اور مودی کے یار سن لے پاکستان کے غدار سن لے پاکستان کی یہ بائیس کروڑ عوام تجھے اپنے چوتے کی نوک پہ لے کر تجھ پہ لانت کرتی ہے نراز تو نہیں ہوئے میں کہہ رہا ہوں فضل الرحمن مولوی کی دل تیری سیاست پہ لانت ہاتھ اٹھا کے بولے تیری سیاست پہ لانت تیرے کردار پہ لانت تیرے وجود پہ لانت تیری سوچ پہ لانت تیری قبیرگی پہ لانت بغیرتی پہ لانت تو پاکستان کا دشمن ہے ہم اب واجب پاکستان سے کہتے ہیں اس بغیرت کو گرفتار کر کے اس کے ناپاک وجود کے تکڑے ہوا میں بکھیر کے انڈیا کے بدماشوں کو بتا دو جو کہہ رہے تھے ہم پاکستانی عوام کو فوج کے مقابلوں میں لائیں گے اس مولوی ڈگل کتے میں بتا دیا ہے کہ انڈیا کے سرمایے پہ میں پھلا ہوں ہم کہنا چاہتے ہیں کمیدے اگر تو انڈیا کے سرمایے پہ پھلا ہے تو ہم محمد عربی کے لنگر پہ پھلے ہیں پاکستان کا مطلب کیا زور سے لانا نگاؤ لو سے پاکستان کا مطلب کیا زور سے لگا گے بغیرت ڈیزل کو بتا دو پاکستان کا مطلب کیا پھر بتاؤ پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا وہ انڈیا کو خوش کرنے والے کتے سن لے تیرے باپ نے ملک کی مخالفت کی میرے بزرگ جماعت علی نے پاکستان بنا کے بتایا اور کوئی گھر میں کھڑے ہو کر ایسی بات کرے ہمارے کیونکہ میں پنڈو ہوں نا دیہاتی ہمارے بزرگ کہتے تھے پتر کتہ جدو ہلکا ہوئے مار دینا چاہید ہے نراز ہو گئے ہو نراز یقین ہے نراز چلو میں نو معافی دے دیو میں ایک واری پھر نراز کروں ہاں تو انہوں جیڑے نراز ہونا ایک واری پھر نراز کروں ہاں بزرگ کہنے سن پتر جدو کتہ ہلکا ہوئے انہوں مار دے ہو کہ میں کہہ رہے ہیں اکباجوا صاحب کتہ ہلکا ہوگئے ہی میری مراد آپ سمجھ گئے ہولی بولو نا کتہ ہلکا ہوگئے پاک فوج سن لو پاکستان کے فوجیوں سن لو مولوی ڈیدل وہ کتہ ہے جو ہلکا ہوگئے مار دے ہو جیڑے نراز ہو ایک واری تو آڑے لئے میں فیرہ کواں صرف نراز بندے آلہی نراز بندے کیمرے آلہ ذرا کیمرہ گھما میں نو نراز بندہ میں نراز ہو کے نہ جاؤ نراز ہو کے نہ جاؤ نراز ہو کے تو یا سخت نراز ہو کے جاؤ دو جمعہ آدمائے آیاں کو جتے پیڑا کٹنی ہیں میں لیکن میں نے لندن میں بھی تمہیں نہیں بھولایا اور لندن والے بھی کہہ رہے تھے اے جیڑی تو آڑی مسجد علی قومی ہی آنڈی کی توئے لڑا مووی گھماو میں پھر کہہ رہا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ کوئی بندہ ملک سے محبت کرنے والوں کے علاوہ ادھر نہیں بیٹھا ہم سارے پاک فوج سے محبت کرنے والے ہیں ہم ملک سے محبت کرنے والے ہیں اور میری بات سن لو چودہ اگست کو پہلے جتنے بھی سان ہو گئے ان سب سانوں سے زیادہ توڑ تپے نال منع کے مولوی تیزل نو دس دے و کتے ایک آم ملک نر پیار کرنے والی ہے چودہ اگست کو اس دھوم سے آزادی مناؤ شبو کاغاز تلاوتو ناج سے کرو درود و سلام پڑھ کر پاکستان کے لیے شہیدونے والے ہر ایک سویلین فوجی سب کے لیے آپ اسالے سواب کرتے ہوئے ان کو خراج تحسین پیش کرتے اپنے بچوں میں یہ جذبہ بھریں ہماری طاقت و قوت اللہ کے دین کے لیے حضور کی عزت کے لیے اور پاکستان کی پاکستان کی سلامتی کے لیے تک کہ دنیا کے سارے لوگوں کو پتا چل جائے یہ قوم مصطفیٰ کے دین کے لیے مرانے والی ہے ملک کے لیے اور پھر میں کہوں گا ہماری پاک فوج کتہ ہلکا ہو گیا جے تو سب یاکھو تک اناکو بھئی اوہ آپ ہی کہنے رہے ہیں ادھی گل میں کرنی ہے تو اڈے کو کرانی ہے تاکہ سارے یہ دوے شریک ہو جائیے اگلی گل تجھے کرنی ہے کتہ ہلکا ہو گیا جے جزاکم اللہ ہونے اتنے ہی آکھو گے نا انہیں کل لے آکھیں ہونے سارے